ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ایک جنازے میں اللہ کے حبیب تشریف لے گئے ذرا تصور کریں وہ جنازہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس میں امام الانبیاء تشریف لے جائیں نبیوں کے امام تشریف لے جائیں ان کا نام نماز جنازہ میں آئے تو مید کی مغفرت ہو جائے جب وہ جانے دعا جانے عصمت جانے ایمان خود کسی کے جنازے میں جائیں تو اس جنازے پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام جنازے میں ہیں نماز جنازہ کا وقت آتا ہے جب نبیوں کا امام ہو تو پھر کون آگے بڑے جب حضور آ جاتے ہیں تو موسیٰ و عیسیٰ پیچھے ہوتے ہیں علیہ السلام تو جب حضور موجود ہو تو پھر کون آگے بڑے سرکار جنازے پر کھڑے ہوئے اور جیسے تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ حضور پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا تم میں سے کوئی پڑھا لے صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ کیا یہ منافق تھا یہ منافق تھا جو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے حضور نے فرمایا نہیں کیوں کہ اگر منافق ہوتا تو حضور نہیں پڑھاتے تو صحابہ کو بھی تھوڑی پڑھانے کا حکم دیتے کیونکہ منافق کی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہے اس کا حق ہی نہیں منافق کا کہ اس کی جنازہ پڑھی جائے اسلام میں ممانعت ہے بلکہ پتہ ہیں کہ یہ منافق کی قبر ہے اس پہ کھڑے رہنا بھی ناجائز ہے ہاں چاہے وہ دور رسالت کا منافق ہو چاہے وہ ساڑھے چودہ سو سال کے بعد کا منافق ہو آپ کہیں گے منافق کو کیسے پہچانے آسان سی چیز ہے مومن کو بھی پہچاننے کی اور منافق کو بھی پہچاننے کی اس دور کے مومنوں کا عقیدہ دیکھو اس دور کے لوگوں کا عقیدہ دیکھو اس دور کے مومنوں کے عقیدہ کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ مومن ہوگا اور اس دور کے منافقین کے عقیدے کی طرح جس کا قیدہ ہوگا وہ منافق ہوگا تو مومنین کا قیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو غیب ہے حضور حاضر و ناظر ہے حضور کو میراج میں اللہ کا دیدار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے حضور مالک جنت ہے حضور مالک کوسر ہے یہ اس دور کے مومنین کا قیدہ ہے اور قرآن نے یہی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایسے ایمان لاؤں جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے اوہ منافق کا قیدہ کیا ہے نبی کو علم غیب نہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے والا منافق کہتا تھا نبی کو علم غیب نہیں اور تیرا صدی و بعد کا منافق کہتا ہے آگے بڑھ کر ان منافقین کی گم رہی سے آگے بڑھ کر کہتا ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں اللہ حضور مالک تو ایسے منافقین کی نہ جنازہ پڑھو نہ ان سے رشتے داریاں کرو نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اس لیے کہ یاد رکھنا جب کوئی جرم کرنے والے جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتے ہیں تو جو ان کے اردگرد بیٹھتے ہیں اگر جرم میں شریک نہیں ہے تو اردگرد بیٹھنے والوں کو بھی سمیٹا جاتا ہے یاد رکھنا جب دنیا کی پولیس مجرموں کے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتی تو اللہ رب العزت کے سفائی اللہ رب العزت کے سفائی اور وہ فرشتے عذاب کے منافقین کے اردگرد بیٹھنے والے اور ان سے ساز باز کرنے والے ان سے رشتہ جوڑنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے تو یاد رکھیں بات دور نہ نکل جائے ارز کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا تم جنازہ پڑھاؤ میں نہیں پڑھاتا اس کی حضور منافق ہے فرمایا نہیں کا حضور وجہ کیا ہے توجہ کریں سرکار فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھانے جا رہا تھا مجھے خبر ملی کہ اس کے اوپر قرضہ باقی ہے تو جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا پتا چلا کہ کس کا کیا باقی ہے اور کس نے کیا کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک قرضہ کس کونے میں لیا اچھا قرضہ لیا میرے سامنے لیا لیکن میں اس کے مرنے کے بعد یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دیا نہیں لیا تو میرے سامنے تک کسی کونے میں دے دیا ہوگا لیکن یہ نبی الانبیاء کی نظر ہے یہ امام الانبیاء کی نظر ہے لیا بھی سامنے نہیں دیا بھی سامنے نہیں آقا فرماتے ہیں کہ اس کا قرضہ باقی اس لئے میں جنازہ نہیں پڑھاتا نماز جنازہ کیا ہے علماء سے پوچھیں یہ بزرگ علم دن سید منصور صاحب ہیں مولانا زہیر صاحب ہیں مولانا طاف صاحب ہیں ہمارے اور دیگر علماء کرام ہیں ان سے پوچھیں نماز جنازہ یہ حیت کے اعتبار سے نماز ہے لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے مقفرت کی سفارش ہے کہ اللہ اس کی مقفرت کر دی یہ دعائیں مقفرت ہے حقیقت میں اور مقفرت کی سفارش کرنے ہی کوئی شفاعت کہتے ہیں آقا کریم جس میں قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں قرضہ لے کر دبا لینے والوں اس دن سے ڈرو سب کی حضور شفاعت کر رہے ہیں اور تم بھی شفاعت کی بھیق مانگنے جاؤ اور آقا اللہ نہ کرے یہ کہہ دے کہ تجھ پر تو قرضہ باقی میں تیری شفاعت کیسے کرو تو اس مقفرت کس کے دروازے پر جا کر کے دستک دوگے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ضرور کر دینا